ہم لوگ حج اور عمرے کا بیان پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ذکر آیا تھا کہ قربانی عمرے اور حج کی آپ کی دب ہوگی جب آپ قربانی کر کے آپ بال کو کٹوائیں گے تو ابھی ہماری بہن فریضہ جی نے بھی اس کے پہلو پہ روشنی ڈالی شبانہ نے بھی اس کے پہلو پہ روشنی ڈالی آپ لوگوں کو میں یہ بات بتا رہی تھی کہ آپ لوگ اب اپنی گفتگو کو بھی اتنا نہیں ہوتا کہ جواب تھوڑا جیٹیل میں دینا ہے تو آپ آدھے جملے میں دے دیں آپ کی گفتگو کے اندر ریفرنس ہونے چاہیے آپ کی گفتگو کے اندر لوجک ہونی چاہیے جو قرآن مجید آپ کو سکھاتا ہے اور آستہ آستہ آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو جو یہ علم دے رہا ہے تو آپ کو ایک ذمہ داری پہ فائز کر رہا ہے تو اپنی بات کو جو ہے نا بے شک سوڑا ہے نہیں لیکن کمپریہنسیب بات آپ کی ہونے چاہیے تو وہ جو ہم جو سر کو کر رہے تھے بات کر رہے تھے کہ سر کی بال کو منوانا اور خواتین کا بال کو ترشوانا اس کا فلسفہ اصل میں یہ ہے کہ ہم ہمارے جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں تو اس کی جو فلسفہ اور اس کی لوجک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیا یہ قدیم ٹرڈیشن ہے جو بنی اسرائیل کے اندر بھی تھی اور دوسرے آسمانی مذاہب کے اندر بھی تھی کہ جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دیا تو پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلام بندا تھا کسی کا تو اس کے بالوں کو پرشوات دیا جاتا تھا یا بال اتروا دیا جاتے تھے اس طرح بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی نبوت پر فائز ہوتا تھا کوئی نبی نبوت پر فائز ہوتا تھا یا کوئی بادشاہ بنتا تھا تو ان کے ہاں اس کو بیپٹیزم دیا جاتا تھا بیپٹیزم کا مطلب ہوتا تھا کہ بالوں کے اندر جو ہے نا وہ تیل لگایا جاتا تھا یا پانی لگایا جاتا تھا ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹین کے اندر یہ والی ہے کہ وہ نیوبون بیبی کو یا آپ نے کسی منصب پر فائز ہونے والے کو بیپٹیزم دیتے ہیں یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اللہ کی غلامی میں دے دیا ہمارے ہاں یہ جو بچوں کے بال کو ہم مون دیتے ہیں سات دن کے بعد آٹھ دن کے بعد اس کا بھی یہی فرصفہ ہے کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارا بچہ ہے ان کو ہم نے تیری غلامی میں دیا تو ہم جب عمرہ اور حج کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں تو دیکھیں جب آپ اتنی بڑی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں گئے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں تو آپ جب جاتی ہیں اور آپ قربانی کی جاتی ہے آپ کی طرف سے تو وہ قربانی کر کے آپ اپنے سروں کے جو عمرے اور حج میں اپنے سروں کے بالوں کو کٹواتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیری غلامی میں دیا تو ہمارا آقا اور مالک ہے تو جیسے چاہے گا ہم وہ کریں گے تو یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ شروع زمانے سے رہی ہے اور کرسٹنز بھی یہ ابھی تک کرتے ہیں تو اس چیز کو آپ سامنے رکھئے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ انسان کے اندر آجدی اور ان کے ساری پیدا ہو اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 196 میں ہے تم اپنے بالوں کو نہ کٹو جہاں تک کہ قربانی اپنے مقام تک پہنچ جائے ابھی باہر کے ملکوں میں بھی لوگ جو وہاں پہ قربانی نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے ملک میں کرتے ہیں یا آپ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں تو جہاں آپ نے اپنے پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ آپ کو فون کر کے کہتا ہے کہ آپ نہ اپنے اب بال کٹ لیں آپ کے نام کی قربانی ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے تو پھر تم اپنے بالوں کو کٹو فمن کانا من کم مریدن او بہی ازن من راسی فافیدیتن من سیام تو تم میں سے جو کوئی بھی مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بال نہیں موڑے گا آپ کے لئے اللہ نے دین کو بہت آسان کیا ہے اور بالکل بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے لئے دین کو مشکل کیا ہے جہاں کہیں آپ کے لئے دین میں کوئی پرابلم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لئے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جس کے سر میں تکلیف ہو یا کوئی بیمار ہو تو وہ روزے رکھیں فافیدیتن من سیام وہ روزے رکھیں اور صدقت جہاں کوئی صدقہ اور خیرات کریں اور نسخ یا پھر کوئی قربانی کریں یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فرسٹ آکشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ غریبوں کا فائدہ ہو ضرورت مندوں کا فائدہ ہو فائداء من تم تو جب وہ تو حج تک فائدہ اٹھائے جب اتمنان کی حالت ہو تو جو کوئی حج سے عمرے تک فائدہ اٹھائے تو وہ قربانی پیش کریں جو مجسر آئے ٹھیک ہے جب فائداء من تم جب تم اتمنان کی حالت میں آ جاؤ فمن تمتہ بالعمرہ تیل الحج تو جو عمرے سے حج تک کا فائدہ اٹھائے فمستیسرہ من الحدیے اس کو جو قربانی بھی استطاعت نہ پائے تو وہ یہ کرے کہ تین روزے حج کے دوران میں رکھے اور سات روزے اپنے گھر واپس جانے پر رکھے تل کا اشرتن کاملہ یہ ٹوٹل دس روزے ہو جائیں گے اب کیا بات ہے؟ اب ایک نیا ٹاپک شروع وہ نیا ٹاپک یہ ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے گئے آپ نے عمرہ کیا اب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حج بھی کروں گا آج کل تو یہی ہوتا نا کتنے لمبے سفر ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دس دن پہلے جا رہے ہیں پندرہ دن پہلے جا رہے ہیں تو ہم پہلے عمرہ کر لیں اور پھر ہم حج تک رہیں گے حج تک مکہ میں رہیں گے کہ ہم حج کر کے واپس جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں حج تمتو یعنی وہ والا حج جو آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر آپ حج کرتے ہیں تو آپ دو بڑی عبادتوں کو ایک سفر میں کرتے ہیں ایک سفر میں کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تمتو یعنی فائدہ اٹھانا حج تمتو یعنی فائدہ اٹھانا کہ ایک سفر میں آپ نے دو بڑی عبادتیں کی ہیں تو آپ کو اس ایک سفر میں دو بڑی عبادتیں کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنی پڑے گی یہ بھی بہت زیادہ مسکنسپشن ہے اس کو دور کر لیجئے کہ ہم جب مورا کر کے حج تک رکھتے ہیں تو ہم جو وہاں پہ قربانی کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی کی پیلوی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے یہ جو قربانی آپ ایک قربانی کرتے ہیں وہ اس بات کی ہے کہ آپ نے ایک سفر میں دو بڑی عبادتیں کی آپ نے عمرہ بھی کیا آپ نے حج بھی کیا یہ حج تمتو یعنی فائدہ اٹھایا آپ نے اس فائدہ اٹھانے کا آپ یہ معاملہ کریں گے کہ آپ کو ایک قربانی دینی ہوگی تو مکہ کے اندر حج یا عمرے کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے وہ اصل میں اس ایک سفر میں دو عبادتیں اکٹھی کرنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں میں سنت ابراہیمی والی قربانی بھی کرنا چاہتا ہوں یا کرنی چاہتا ہوں تو آپ کو ایک قربانی ایکسٹرا کرنی بڑی پھر آپ کو دو قربانیاں کرنی بڑی تو یہ بات یاد رکھئے کہ آپ جو وہاں پر قربانی کے پیسے جمع کراتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں وہ اصل میں حج تمتوں کی وجہ سے ہے اگر آپ سنت ابراہیمی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو قربانیاں کرنے پڑے اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم حج تمتوں کرو یعنی حج اور عمرہ اکٹھا ایک سفر میں کرو اور تمہیں قربانی کا استطاعت نہیں تمہارے پاس تمہارے پاس قربانی کی نہیں ہے آپ کے پاس ایک چیز کی استطاعت کے آپ قربانی کرسکیں تو پھر آپ کو یہ چاہیے آپ ٹوٹل دس روزے رکھیں آپ ٹوٹل دس روزے رکھیں کفارے کے لیے تین روزے حج کے دوران تین روزے حج کے دوران کسی بھی وقت رکھ لیں وَسَبْأَتِنْ اِذَا رَجَاتُمْ اور سات روزے آپ رکھیں جب آپ اپنے ملک اپنے گھر میں واپس آ جائیں سمجھا گئے اس بات کی کہ تین روزے آپ نے وہیں حج کے سفر میں رکھنے ہیں اور سات روزے آپ نے اپنے گھر واپس آنے پر رکھنے ہیں ٹوٹل تل کا اشرتن کاملا یہ ٹوٹل دس روزے ہوں گے جو آپ کو رکھنے پڑیں گے جو کفارہ اس چیز کا ہوگا کہ آپ نے حج تمتوں میں قربانی نہیں کی اور یہ جو پابندی ہے یہ مسجد حرام کے گرد رہنے والوں کے لیے نہیں ہے یعنی جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں مسجد حرام کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لیے یہ قربانی یا یہ روزے نہیں ہیں کیونکہ وہ تو لوکل ہیں وہ تو لوکل ہیں وہ تو عمرہ کریں گے احرام اتار دیں گے اپنے گھروں میں رہیں گے پھر حج کے دنوں میں آئیں گے پھر احرام پہننے کے لیکن وہ لوگ جو دھور سے ٹریول کر کے آئیں اللہ سے بڑی رحمتوں کی امید لے کر آئے ہیں اور بڑی عبادتیں کر رہی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ قربانی دیں اور اگر یہ قربانی نہ دے سکیں تو پھر وہ روزے رکھیں اور دس روزے رکھیں جن میں تین روزے حج کے دوران اور سات روزے گھر واپس جا کر رکھیں تو ٹوٹل یہ دس روزے بنیں گے اور یہ ان لوگوں پر پابندی نہیں ہے جو مکہ کے آس پاس قریب میں رہتے ہیں سمجھا کہ آپ لوگوں کو تو وہ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ سے درو اور جان رکھو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پکڑ کرنے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے اپنے احکامات کی انکار کرنے والوں کے لئے الحج و اشہرن معلومات حج کے متین مہینے ہیں ٹھیک ہے اب چلے جاتے ہیں پہلے زمانے میں جیسے ہمارے بزرگ لوگ ہوتے تھے تو ہوائی جہاز کی سہولت نہیں تھی تو وہ بحری جہازوں پہ جاتے تھے اور بعض لوگ وہاں آٹھ اٹھ مہینے چھے چھے مہینے وہاں پہ گزارتے تھے بعض لوگ جو ہیں وہ سال سال گزارتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن کے اندر ہماری نانیاں دادمیاں جب جاتی تھی تو وہ اپنے ساتھ تیل والا چولا اور آٹا اور گھی اور برطن یہ لے کر جاتے تھے کیونکہ وہاں پہ وہ فیسلیٹیز نہیں تھی جو آج کل ہیں کہ آپ کو بہت اچھا کھانا مل جاتا ہے پکا پکایا کھانا مل جاتا ہے لیکن وہ زمانے کے اندر کچھ پرابلم تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم یعنی حج کے متین مہینے ہیں مضیقہ دلاج محرم جہاں تک تم ٹھہرنا چاہو تو جس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی حج کا ارادہ کرے جو کوئی حج کا ارادہ کرے تو پھر حج کے لیے حج تک نہ کوئی شہوت کی بات ہوگی ٹھیک ہے حج تک نہ تو کوئی شہوت کی بات ہوگی کوئی جنسی بات نہیں ہوگی نفس کو فجور ہوگا اور نہ لڑائی جھگڑے ہوں آپس میں لڑنا جھگڑنا جیسے کہ روزے کے معاملے میں بھی ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو اور کوئی تم سے گندی بات کرے لڑائی کی بات کرے تو تم اس کو کہہ دے کہ انی سائمون میرا روزہ ہے میں تم سے جھگڑنا نہیں چاہتا میں تم سے بری لینگویج استعمال نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حج کا ارادہ کر لے تو وہ نہ لڑائی کرے نہ جھگڑا کرے نہ فسکو فجور کرے نہ شہوت کی بات کرے یہ کہہ تم نیکی میں سے جو بھی کام کروگے تم بھلائی میں سے جو بھی کام کروگے تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے خدا کے ریجسٹر کے اندر تمہارا ایک ایک عمل لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ زمین پر ایک پتہ بھی گرتا ہے تو خدا کے ریجسٹر میں وہ چیز ہوتی ہے اور میں جو آیت القصی پڑھنے پر میں بہت زیادہ ایک تو خوبصورت کلام ہے بہت خوبصورت کلام ہے آپ اس کو آرام آرام سے سہل انداز میں پڑھیں یا سنیں اور اگر آپ کو اس کے معنی بھی آتے ہوں تو کہ خدا کی پاور خدا کی آثورٹی خدا کی حکومت کا احساس زبردست بیان ہوتا ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یہ پوری کائنات بنا کر جس طرح کرسچنس بلیو کرتے ہیں کہ خدا تھک گیا چھے دنوں میں کائنات بتانے کے بعد اور اس کے بعد وہ اپنے تخت پر جا بیٹھا آرام کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیر کیا کہ اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی تاکہ نید آتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھے دنوں میں زمین و آسمان کو بنا کر پورے اپنے معاملات کو سنبھالنے کے لیے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جا کر اپنی حکومت کو دیکھتا ہے اپنی کائنات کو دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونا کس کا حکم دینا کس سے روکنا ہے جیسے تو زبردست انتظام اللہ سمالتا ہے لا تاقو زہو سنتم ولا نوم ایک کرسچنس تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ خدا کو تھکاوٹ ہوتی ہے اور خدا نے اپنی مددگار مقرر کیے ہیں خدا کو نہ اونگ آتی ہے نہ خدا کو نیند آتی ہے وہ پورے اپنے طاقت کے ساتھ اپنی کائنات کا نظام سبھائیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا کے اندر جو بھی کام کروگی اللہ اس کو چانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آئیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو زادرہ لیتے ہو اب زادرہ کیا ہے راستے کا سامان آپ اپنا راستے کا سامان لیتے ہو کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہو اپنا احرام لیتے ہو اپنے جائے نماز جو کچھ بھی تمہاری زندگی کی ضرورتیں ہیں تم وہ اپنے سامان میں رکھتے ہو جو ضرورت کی چیزیں ہیں تم وہ اپنے سامان میں رکھتے ہو تو اے مومنوں سب سے بہتر سامان کیا ہے تقویہ صرف ایک رسم کو ادا کرنے کا نام حج نہیں حج کا مطلب ہے کہ دل میں اپنے پرورتگار کی محبت اور اپنے پرورتگار کیا تقویہ پیدا کر کے جاؤ تاکہ حج اور عمرے سے پوری طرح استفادہ کرتے کیسے پروانے کی طرح آپ لوگ جب بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں آپ کہتے ہیں لبائک اللہمہ لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد ونعمت لک والملک لبائک اللہم لک لبائک تو یہ تقویہ جو ہے یہ اصل میں زیادہ ضرور ہے اپنے دل کی نیت کے ساتھ جاؤ اللہ کے سامنے حضور میں سجدہ کرو حجر اسود کو ہاتھ ڈالو اس کے اندر اس کو اپنا بوسا دو پورے دل کے تقویے کے ساتھ یہ عبادت تم کروگے تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح انسان ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی مانے تکنا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ سب سے بہتر زمان سفر ہے تقویہ کوئی زندی بات نہیں کرنی کوئی خضول بات نہیں کرنی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں ٹھیک ہے اے لوگو اکلمندو صرف مجھ سے ہی ڈرو میں حاکم مطلق ہوں میری پاور بڑی زبردست ہے اور بس مجھ سے ڈرو میرے سامنے جواب دے ہونے کی تیاری کرو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اتنی پاور فل آثورٹی ہو تمہیں پکڑوں کا تمہارے معاملات کا حساب کتاب لوں گا تو اتنے بڑے سفر میں جب تم جا رہے ہو تو مجھ سے ہی ڈرو اے اکل مندو لئیس آلیکم جناہ نن تب تغ فضل من رب بکم تمہارے لئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے سفر میں عزلہ کا فضل تلاش کرو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں لونگ پیریٹ کے لئے حج کرنے کے لئے یا عمرہ کرنے کے لئے تو اگر آپ کوئی کاروبار بھی کرنا چاہیں اس دوران میں تو اللہ آپ کو منان نہیں کر یعنی آپ کوئی چیز بھیجنا چاہیں یا خریدنا چاہیں یا کوئی کاروبار کرنا چاہیں اور پروفٹ لیں تو اللہ تعالی تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا تم دنیاوی زندگی کے حاصل کرنے کی تغدو کر سکتے ہوں اور عرب لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے جب حج کے دن ہوتے تھے تو ان کے بزار لگتا تھا اوقاز کا میلہ لگتا تھا جہاں لوگ انجوئ کرتے تھے اپنا تفریقہ بھی سامان ہوتا تھا چیزیں بیچتے اور خریدتے بھی تھے اور ایک بہت بڑی تجارتی منڈی لگتی تھی مکہ کے اندر تو اللہ تعالی نے کہا کہ خدا کو اس بات میں کوئی اعتراض نہیں کہ تم اگر عمرے اور حج کے لیے جاؤ تو اپنا کوئی کاروبار بھی کر سکتے ہو یہ اللہ تعالی نے اس پہ پابندی نہیں لگائی تو اللہ تعالی کہتے ہیں انتبتغو فضل من ربکم اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے لئے خدا کی رحمت کو تلاش کرو فائزہ افستم من عرفات فذکروا اللہ اندل مشعر الحرام فذکروا حکمہ حدا کن اور جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو مشعر الحرام کا مطلب ہے مزدلف دن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ حج کے دنوں میں آپ آٹھ ذل حج کو احرام پہن کر منہ میں جاتے ہیں منہ میں خیموں میں جا کر آپ بہت جاتے ہیں خیموں میں اور پھر نو تاریخ کو آپ اپنا احرام پہنتے ہیں اور احرام پہننے کے بعد آپ عرفات جاتے ہیں عرفات اور منہ کے درمیان میں مفدل فا ہے تو جب آپ عرفات کے اندر زہر اور رسر کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں اور جب مغرب ہو جاتی ہے تو عرفات میں آپ نماز نہیں پڑھتے بلکہ مزدلفہ واپس آ کر آپ مغرب اور رشہ اکٹھی پڑھتے ہیں کیونکہ حج جو ہے یہ سمبل ہے اللہ کی راہ میں شیطان کے خلاف جہاد کرنے جہاد سمبل ہے کہ اے اللہ ہم تیری راہ میں کھڑے ہیں اور شیطان اگر ہم سے لڑائی کرے گا تیری راہ میں تو ہم پوری طرح خوش و حواظ کے ساتھ اس کے ساتھ جنگ کریں گے شیطان کے ساتھ تو اس میں لشکروں کی طرح خیمے لگائے جاتے ہیں منہ ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں لاکھوں لوگوں کے لیے خیمے لگائے جاتے ہیں اور پھر فوج جیسے اٹیک کرتی ہے آگے بڑھتی ہے ہم عرفات میں جا کر اللہ کے نام کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور ہم نے کوئی زیب و زبائش نہیں کی ہوتی ہم نے دو سادھے چادروں میں سادھے لباس میں لپٹے ہوتے ہیں اور اپنے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں دشمن پر اٹیک کر کے ہم واپس پیچھے کی طرف آتے ہیں اور مصطلفہ میں اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں تو یہ میں نے مختصرا آپ کو بتا دیا کہ حج سمبل ہے جہاد آخر لوگوں کو حج کا کیا مقصد ہے کیوں ہم اتنی دور جاتے ہیں تو حج جو ہے وہ ایک علامت ہے آپ کے نفس کی شیطان کے خلاف لڑنے شیطان کے خلاف لڑنے کے لئے آپ میدان میں اترے ہیں تو آپ منا سے عرفات چائیں گے عرفات میں جیسے گہمہ گہمی کی عالم میں جنگ کے عالم میں آپ مختصر نماز پڑھتے ہیں آپ دور اور اثر کی دو دو رکھتے پڑھیں گے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے توبہ کریں گے اللہ سے معافی مانگ کر پھر جب مغرب کا ٹائم آئے گا تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی وہاں پہ آپ مزدلفہ چلے جائیں گے مزدلفہ چلے جائیں گے وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے اللہ کی حمد و تصویر کریں اللہ کا ذکر کریں گے تو مشعر الحرام کا مطلب ہے مزدلفہ اور یہاں پر اس کے بیان کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ قریش مزدلفہ میں نہیں جاتے تھے قریش مزدلفہ میں قیام نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم حاجیوں کے میزبان ہیں ہم نے ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے ہم نے ان کے نہیں تم بھی عام حجیوں کی طرح کرو عرفات جاؤ عرفات سے مزدلفہ ہو اور مزدلفہ میں اپنے ماں باپ دادہ دادی کے قصے کہانیاں بیان کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کر پریش کرتے تھے کہ مزدلفہ کے اندر اگر وہ گئے ہیں تو چوپالے لگاتے تھے چوپالوں کا مطلب یہ کہ کسی جگہ پڑھاؤ ڈال کے قصے کہانیاں شاعری اپنے بزرگوں کی واقعات ان کی بہادری کے واقعات ابھی بھی ہم جیسے کٹھے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے نانا نے یہ کیا ہمارے دادا نے یہ کیا ہماری امی نیچرل ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر تم کو کرنا چاہیے اور تمہیں اپنے ماں باپ خاندان کے ذکر سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ وہی تمہارا خالق اور مالک تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت لی ہے اللہ کا ذکر کرو اور جو جو تم لوگوں کو اللہ کا پیغمبر بتاتا ہے اس پر عمل کرو کل ہم نے یہ سارا واقعہ پڑھا تھا کہ کس کس طرح قریش نے بدتیں پیدا کر دی تھی اور وہ حج کر کے اپنے گھر کے پچھوارے سے داخل ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جن گناہوں کا بوجھ لے کر ہم گھر سے باہر نکلے اسی دروازے سے ہم کیسے داخل ہوں تو اللہ نے کہا کہ اصل فوکس اپنی نیت اور عبادت پر کرو اس طرح کے جو معاملات ہیں بدت کے ان میں نہ پڑھ تو اللہ تعالی نے کہا اگر اچھے اس سے پہلے تم گمراہ تھے تم نے حج کے اندر بہت ساری بدتیں پیدا کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے آٹھ ہجری میں مقہ فتح کیا لیکن آپ نے نو ہجری میں آنے والا حج نہیں کیا آپ نے کہا کہ قریش نے اس حج کے اندر بہت ساری بدتیں پیدا کر دی ہیں تو اے ابو بکر آپ جاؤ اور لوگوں کی ان بدتوں کی اصلاح کرو ان کو بتاؤ کہ کیا کیا تم غلط کرتے ہو اور اس میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ وہ قریش بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک گندی بات ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیب و زینت کو اتار کر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہ اس بات کی اجازت نہیں جہاں پر خدا اور خدا کا رسول تم بھولے لو اور جس تیس سے منع ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ اور اس کے علاوہ کل ہم یہ بھی بات کر رہے تھے جو ہم تھوڑی دیت کے بعد ذکر کریں گے کہ جو قریش تھے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ حج ایک اچھے زمانے میں آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں تو انہوں نے آٹھ سال کے بعد تین مہینوں کا اضافہ کر دیتے ہر تین مہینے کے بعد ایک مہینہ اور آٹھ سال میں تین مہینوں کا اضافہ کر دیتے جس کی وجہ سے جو موسم ہے وہ کمری کیلنڈر کے مطابق نہیں بلکہ ایک خوشگوار موسم میں انہوں نے حج کو قائم کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف تھا تو لہذا نو ہجری کو جو حج آیا وہ اللہ کے کلنڈر کے خلاف تھا تو نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ کوئی عرصہ کام کرے جو اللہ کی رضا اور مرضی کے خلاف کو چنانچہ آپ نے عرط ابو بکر کو بھی جا اور پھر دس ہجری میں کلنڈر گردش کرتے کرتے اپنی اصل ڈیٹ پر آیا اللہ کی طرف سے اصل ڈیٹ پر آیا تو آپ نے اپنی فن نبی کا حج کیا جو صحیح اللہ کی توحید اور اللہ کے منشاہ کے مطابق تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں اگرچہ اس سے پہلے تم جو تھے وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے چنانچہ اب صحیح طریقے پھر یہ معاملہ کرو پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں یعنی تم عرفات جاتے اور وہاں سے اس طرح لوٹو کہ عرفات جا کر وہاں سے لوٹو اس لیے کہ جہلیت میں قریش جو ہیں وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے یا مصدلفہ کے اندر اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم عرفات تک جاؤ عرفات سے واپس اور مصدلفہ میں پڑھاؤ ڈالو اور مصدلفہ میں پڑھاؤ ڈال کر اپنے اللہ کی حمد و تصدیق کرو ذکر کر تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے قریش کے لوگو تم وہاں تک جاؤ جہاں تک سارے لوگ جاتے ہیں عرفات بھی جاؤ وستغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی محقی مانگ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے فائضہ تزیت مناسککم فذکر اللہ کا ذکر کم آباء آکم او اشد ذکر جب تم حج کے مناسق ادا کر لو مناسق کیا ہوتا ہے مناسق کا مطلب ہوتا ہے عبادت کا طریقہ عبادت کا طریقہ وہ عبادت کا طریقہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم عبادت کے طریقے ادا کر چکو تو بہت ذکر کرو اللہ کا جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے مزدلفہ میں جو پالے ڈال کر یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ یہ سارا تم اللہ کا ذکر کرو اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو کیونکہ وہ ہستی ہے جو تمہارے وجود کا باعث بنی جو تمہیں اپنی رحمتیں دیتا ہے جو اپنی برکتیں دیتا ہے لہٰذا اپنے اللہ کا ذکر دنیا میں ہر رشتے سے بڑھ کر پڑ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے آخرت کی دعا نہیں کرتے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ یہ دے دے وہ دے جہاز دے دے سونا دے دے یہ دے وہ دے دے آخرت کی دعا نہیں کرتے یعنی کہتے اللہ دنیا بھی بہترین عطا فرما اور آخرت بھی بہترین عطا فرما بس دنیا کے لیے بھاگتے ہیں نہ زکاة دیتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کا رنگ اس جار نہیں کرتے بس دنیا کے پیرو ہو کر بھاگتے جاتے ہیں دنیا کی دور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دنیا مانگتا ہے آخرت نہیں مانگتا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جو کہے گا اللہ مجھے دنیا ہی دے رہے نہیں خدا دنیا بھی دے سکتا ہے آخرت بھی دے سکتا ہے لہذا دنیا کی بھی دعا مانگو آخرت کی بھی دعا مانگو اور کہا کرو اللہ کے پسندیدہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ کہتے ہیں رب محتاج نہ کر کسی کے رزق کا محتاج نہ کر یا اللہ ملے دنیا بھی بہترین عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عزاب سے بٹا اے اللہ تم ہمیں دنیا یعنی آپ نے کیا مانگنا ہے رب نا آتینا فی دنیا حسنا فی آخر رات حسنا واکہ نعذا بن نار ہر نماز کے بعد جب بھی فارغ اللہ سے اس کی رحمتوں کی طلب کریں اللہ جب آپ کو بہت دیتا ہے تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی وہ بے شمار دینے والا ہے اصرف یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ بہترین عطا فرماؤ اور ہمیں آخرت بہترین عطا فرماؤ اور اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں ان کے لئے ان کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے خدا ان کو دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا اللہ تعالی بہت جلدی جلدی حساب کتاب کرنے والے ہیں یعنی مشکل ہوگا کہ اللہ کی اتنی مخلوق ہے فروڑوں سال سے اللہ کس کس حساب کرے گا اللہ آپ کے پاس کیلکولیٹر سے بھی فاسٹ اللہ کے پاس ٹیکنالوجی سے کئی گنا زیادہ ٹیکنالوجی آپ کے کمپیوٹر سے زیادہ آپ کے انٹرنیٹ سے زیادہ کئی گنا زیادہ کئی ہزاروں گنا زیادہ اللہ کی ٹیکنالوجی ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے حساب کتاب لینے میں کوئی دیر نہیں ہوگی وَسْكُرُ اللَّه فِي ایامی مادودات حج کے یہ چند دنوں میں اللہ کی تذکر کرو ایامی مادودات کا مطلب ہے ان گنے چنے چند دنوں میں جو آٹھ تاریخ سے لے کر بارہ زل حج تک بارہ ہی تیرہ زل حج تک آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کو منا میں پڑاؤ ڈالنا ہے اس میں اللہ کا سکر کرو بہت سیادہ حمان تاج اللہ فی یوم ای کی بات نہیں یعنی عرب کے لوگ دبی پاک صلی اللہ علیہ سے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اتنے دن منا میں نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارے گھر کے اندر چوپائے ہوتے ہیں غلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو محنت مشکت کرنی ہوتی ہے اپنے جانوروں کا خیال کرنا ہوتا ہے تو یا رسول اللہ اتنے دن دین ہمارے لئے مشکل ہے تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ 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 سلام سے کہ حج کے وہ دن جب وہ حج کرتے ہیں بال اتارتے ہیں قربانی کرتے ہیں احرام اتار دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنے لوکل لوگ جو اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں اور وہاں سے آکے جو رمی کی جاتی ہے شیطان کو کینکر مارے جاتے ہیں وہ تین دن تک شیطان کو کینکر مار لی اپنے گھروں سے آجاؤ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے کہا جو دو دنوں جلدی واپس آجے تو اس پر بھی گناہ کی بات نہیں اور جو مزید کچھ بنا میں چہرہ رہے اللہ کی عبادت کے لیے اور شیطان کو کینکریا مارنے کے لیے فلا اس مال ہے تو اس پر بھی گناہ کی بات نہیں لی من تک ہر اس بندے کے لیے جو متقی ہوا مالک ہے جان رکھو کہ تم سب اللہ کی طرف جو تک جانا ٹھیک ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی پیاری لگتی ہیں لیکن اللہ دوا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اچھائی نہیں ان کے دلوں کے اندر تقوی اور نیکی نہیں باتیں وہ بہت اچھی اچھی طرح لے باتیں وہ تمہیں ان کے سن کے بڑے متاثر ہوتے ہو لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ اپنے پروردکار کے وفادار لوگ نہیں ہوتے ان کے دلوں میں جو بغز ہوتا ہے اس کو اللہ اچھی طرح جالتا ہے وہ اپنی دلی نیت پر اللہ کو خدا بناتے ہیں لیکن وہ اسلام کے بہت زیادہ کٹر دشمن ہیں اور جب وہ تمہارے پاس سے اے لوگو یہ منافق یہ تافیت تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری منافقوں کی دگو اس بات میں ہوتی ہے زمین میں فساد پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ نے کہا وہ خیتیوں کو برباد کریں اور انسانوں اور جانوروں کی نسلوں کو حراب کریں اور اللہ تعالیٰ فساد مچانے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا ہم لوگوں نے یہاں پڑھ لیا اب انشاءاللہ کل ہم سورة توبہ میں جو نسی کا قانون ہے یہ ابھی اس کے اندر یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں اس پہ بھی ہم تھوڑی سی محنت کر لیں گے انشاءاللہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جامع طریقے سے اللہ کے کلام کو پڑھ سکیں اب مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے سوال بھی ہوتے ہیں تو اب آپ اپنے سوال کر سکتے جی جی ہاتھ کھڑا تیجیے پھر سوال پوچھ میرا خیال ہے ساری باتیں خلیئر ہیں جی نائیلا آپ کھڑا ہوا آپ کیا پوچھ چاہتی ہیں میرا کوششن ہے جنت سے آیا ہوا پتھر ہے نہیں جنت سے آیا ہوا نہیں ہے یہ مسکونسپشن ہے جب حضرت آدم نے سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا تھا سب سے پہلی مسجد جو خدا کی زمین پر بنی وہ خانہ کعبہ تھا مسجد حرام تھا حضرت آدم علیہ سلام نے پتھروں کے ساتھ بیلڈنگ کو بنایا تھا اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ سلام نے اس کو تعمیر کیا جب حضرت ابراہیم علیہ سلام حضرت اسماعیل کو آباد کرنے کے لیے لے کر آئے تو وہ پرانی عمارت کے سارے پتھر جو بھی کبیلے کے لوگ آتے وہ اٹھا کر لے جاتے تو صرف یہ ایک پتھر بچا ہوا تھا تو حجر اسو جس کو کہتے ہیں کالا پتھر یہ بچا ہوا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ سلام اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دامیر نو کیا تو انہوں نے اس پتھر کو اس کے کونے میں لگا دیا یعنی نئی عمارت بنی اور ایک پتھر پرانا پڑا ہوا تھا اس کو کونے میں لگا دیا اس کو حجر اسود جیسے یعنی حجر اسود کالا پتھر اس کا مطلب ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یمین بات لگاؤ تو در حقیق تم اللہ سے وعدہ کرتے ہو کہ اللہ میں تیرا بندا ہوں جی جزاک اللہ جزاک 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 مجھے یہ پوچھنا تھا جو آپ نے بتایا ہے حجر تمددو جو اس میں دو قربانیاں کرنی کے لا حکم ہے ٹھیک ہے تو ایک قربانی تو ہم عرفات و منہ سے واپس پر جب کرتے ہیں سنت ابراہیمی تو دوسری قربانی کب کرنی چاہئی نہیں نہیں حجی تمددو میں آپ کو ایک قربانی کرنی ہوتی جو کہ کمپلس ہوتی ہے یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ میں نے بال کٹ وال یہ اب میں نے قربانی دی لی ہے اور وہ قربانی لازمی ہے وہ کمپلس ری ہے وہ اس لیے کمپلس ری ہے کہ آپ نے ایک سفر میں دو بڑی عبادتیں کی عمرہ اور حج کیا شکرانے کے طور پر یا کفارے کے طور پر آپ ایک قربانی کرتے ہیں جو کمپلس ری ہے دوسری قربانی اگر آپ چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں سنت ابراہیمی میں جو قربانی آپ کرتے ہیں وہ نفلی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کریں گے ایکسٹرا کمپلس ری نہیں ہے دو قربانی یہ کمپلس ری ہے دوسری اگر آپ چاہیں تو کریں آپ آویلیبل ہے آپ کے پاس فیسیلیٹی ہے آپ دوسری کرنا چاہیں تو کریں اگر نہیں کرنا چاہیں یا استطاعت نہیں رکھتے تو اس کا کوئی دھونا نہیں ہے حج تو مطل میں آپ کو ایک ہی قربانی کریں کرے گی اور یہ عام طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا حاجی ہوتا ہے جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے اس کو جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ سے پوشتا ہے کہ آپ قربانی کے پوشتا 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 کہ یہ جو ہم حج کے دنوں میں قربانی کرتے ہیں وہ تو آپ نے کہا کہ قربانی سنت ابراہیمی نہیں ہے تو جو ہم حج پہ نہیں گئے ہم یہاں پہ جو قربانیا کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی وہ سنت ابراہیمی ٹھیک ہے ٹھیک اولی قربانی تو آپ جب مکہ میں ہیں اور آپ نے حج اور عمرہ کیا ہے تو اس کی آپ قربانی دے رہے ہیں یہاں پر جو قربانی ہیں وہ تو آپ وہاں کے لحاظ سے نہیں دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیر بھی ہے تو وہ قربانی الگ ہے اور حج کے موقع پر اگر آپ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو کرنی پڑیں گی لیکن کمپلسری ایک ہے بار بار میں اس چیز پہ آپ کو بتا رہی عبادت کی اس کا آپ اللہ کو شکرانے کے طور پر قربانی دیتے ہیں وہ کمپلسری ہے لیکن دوسری قربانی نفل ہے اچھا اور جو تین روزے حج کے دنوں میں رکھنے کا ہے وہ حج کے دنوں میں ان پانچ دنوں میں رکھنے کا ہے یا حج میں جیسے چالیس دن کے لیے گئے تو ان چالیس دنوں میں تین روزے رکھ لیں حج میں جو بھی آپ کا قیام ہے جب بھی آپ آسان لگے تو آپ تین روزے وہاں رکھیں سات روزے واپس آتا رکھیں لیکن الحمدلللہ دیکھیں آج کل لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جاتے ہیں جہاز میں جاتے ہیں آتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے اتنا تو قربانی کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اللہ تعالی نے آپ کے پروردگار نے آپ کے لئے ہر طرح کی آسانی رکھ ہیں کوئی بھی سیچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ قربانی نہیں کر سکتے تو پھر آپ روزے جو دم آجاتا ہے دم دینا ہوتا ہے جیسے ہم کفارا ہوتے ہاں جی وہ کفارا ہے تو اس کے بھی روزے ہوتے ہیں اس کے بھی روزے ہوتے ہیں نہیں اس کے روزے نہیں ہیں وہ اس کے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے دم کا مطلب دم کا مطلب زبان میں ہوتا ہے خون یعنی قربانی کو وہ لوگ دم کہتے ہیں کہ آپ سے حج میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے کوئی غلط ہی ہو گئی تو اس کا کفارا یہ ہوتا ہے کہ آپ قربانی دے دیں اور اس زمانے میں تو گھروں گھروں میں جانور ہوتے تھے کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بکری یاں بیر مہارا نہ ہو تو بڑی آسانی سے دے سکتے تو ہم سے بھی دینی ہے بھاپس آکے بھی دے سکتے ہیں وہیں بھی آپ کو دینی ہے جہاں بھی آسانی ہو آپ کے لیے جہاں بھی آسانی ہو وہاں آسانی تو وہاں دے دے یہاں آسانی دے یہاں جی ٹھیک تھانک کے بعد سر منڈوانے کی حکم ہے اچھا اور پھر اگر کسی کے سر میں کوئی تکلیف ہو یا کوئی مجبوری ہو تو وہ فدیہ میں آپ نے کیا تھا یہ ملسل جس ہو روزہ رکھ روزہ رکھ رکھ نی آپ نے مولا تو یہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں آپ دیکھ روزہ تو اس کا کفارہ ہے حج تمتوں کا کفارہ ہے کہ آپ نے جو فائدہ اٹھایا اس فائدے میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ قربانی نہیں کر سکتے حج تمتوں میں آپ قربانی نہیں کر سکے آپ کے پاس سیسلیٹی نہیں ہے تب آپ کو دس لگ رکھ جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو ہمارے جو لیڈیز کے بال ہوتے ہیں وہ ہمارے محرم نے کاٹنے ہوتے ہیں ہاں محرم نے کاٹنے ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ جو خواتین ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی خواتین ہیں وہ دوسرے کے بال کار دیں اچھا تو اگر محرم نے کار دیں تو یہ ضروری ہے کہ محرم پہلے اپنی ٹین کروانے پھر وہ آئیں اور پھر وہ کاٹیں ایسے نہیں ہے نہیں نہیں ایسی بات ایسی بات آپ کو کام ہا مشکلات میں ڈالنی ملی بات ٹھیک ہو گیا اللہ تعالی ہم نے بنائی ہے اللہ تعالی ان چیزوں پر کوئی فوکس نہیں کرتی ٹھیک ٹھیک آجی بال خود بھی کاٹے جا سکتے ہیں اپنے بال میرے خیال پسندیدہ تو یہی ہے کہ آپ کے ساتھ یا وہاں پہ جو خواتین موجود ہیں ان سے کہہ دیں پسندیدہ زیادہ ہے لیکن خود بھی کاٹ لیں اصل مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالی سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا یہی مقصد ہے یہی اس کی مرجہ ہے تو کتے جا سکتے اور کسی سے کتوائی بھی جا سکتے میرا ایک سوال سامن یہ جو سجدہ سہب ہوتا ہے سین ہے مجھے نہیں بتا اس کو کیسے پرناؤنس کرتے اس کا کیا ہے یہ کیا ہے مجھے اس کی سمجھ سجدہ سہب جو ہے وہ غلطی جب آپ سے نماز میں کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو ہمیں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ آپ سجدہ سہب کریں سہب کا مطلب ہے کہ نماز میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی مثال کے طور پر آپ نے دو رکھتیں پڑھنی تھی آپ نے تین رکھتیں پڑھ دی یا آپ نے چار مسٹیک جو آپ کو پریشان کر رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ آخر تک دروشی پڑھیں سجدہ کریں جب آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے تو سلام کرنے سے پہلے آپ ایک سجدہ کریں گے آپ ایک سجدہ کریں اور پھر سلام دہرائیں یعنی آپ اس وہم میں پڑھ جائیں کہ میری تو نماز نہیں ہوئی اور بار 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 لوگوں کو وہم ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ سے جو بھی غلطی ہو جائے نماز کے اندر نماز زیادہ ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے کوئی رکن چھوٹ گیا ہے یاد نہیں رہا آپ کو کہ آپ نے یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا تو اپنی نماز کو ختم کرنے سے پہلے سلام پھینے سے پہلے آپ سجدہ کریں اور سلام پھین لیں تو آپ کی جو غلطی آپ سے ہوئی ہے اس کا کفارہ ہو جائے تو سجدہ بھرنے اسی میں بلکل کوئی نخل بلکل یہی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ نے دین تو ہمارے لئے انتہائی آسان بنایا آپ غور کی چیز یہ اللہ کسی پر اس کے کندوں پر زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا یہ دین کے معاملات ہی اصل میں حکم ہے دین کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بڑی آسانیہ پیدا کی ہیں اور پہلے نبیوں نے اپنی امتوں سے یہی کہا تھا کہ جب محمد کی شریعت آئے گی تو تمہاری اپنے عمال کی وجہ سے جو تمہاری مشکلات ہیں ان کو آسان کر دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانیہ پیدا کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعالیٰ اور عشید اللہ کے بات سلام پھیر کے پھر دوبارہ تعالیٰ اور پھر وہ کرے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دو سجدہ صاحب کا طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ میں نہیں ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ نماز کو کمپلیٹ کر لیں لیکن سلام نہ پھیریں ٹھیک ہے آپ سلام نہ پھیریں نماز آپ نے کمپلیٹ کر لی ہے سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے سجدہ کیا یہ سجدہ صاحب ہے اور آپ نے سلام پھیر لیا آپ کی نماز مکمل ہو ٹھیک ہے یہ بار بار نماز کو پڑھنا یا دہرانا یہ اپنے کندوں پر آسمائش زیادہ ڈالنا ہے اور اللہ نے ہمارے لئے دین کو آسان بنایا ہے یہ میں نے جو طریقہ بتایا نبی سفاق صلی اللہ ایک مرتبہ یہی ہوا کہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ نے نماز کو مقتصر کیا کیا ہماری نماز چھوٹی ہو گئی تو آب صلی اللہ نے آس پاس اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے پوری نماز نہیں پڑی تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے ایک رکعت چھوڑ دی ہے آپ صلی اللہ اللہ سے واپس آئے اور انہی قدموں پر آکر آپ صلی اللہ اللہ نے سجدہ صحابہ ادا کیا تو یہ بھی اس کی صورت ہے کہ اگر آپ کو بھول جائے اور آپ صلی اللہ صلی اللہ کریں بھول جائیں یہ جب آپ کو یاد آئے کہ آپ نے کوئی مسٹیک کی تھی آپ اس وقت صلی اللہ کریں یہ اس کی دوسری صورت ہے اچھ ٹھیک ہے ٹھیک رزا اللہ آپ کچھ کہہ جی میرا یہ تھا کہ جیسے ہم نماز کے ٹائم جب دیکھتے ہیں جیسے آج کل جو زہر کا ٹائم ہے وہ بارہ مجھے سے پہلے کا ہے اور مجھے گیارہ پچھپن یا گیارہ چھپن اس طرح رکھا ہوتا ہے کہ زہر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم جیسے پاس کلنڈر شہداد نے اپنے پاس کلنڈر رکھا ہو ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ فلا مہینے میں زہر اتنے بجے ہوگی اور تبدیل ہوتی رہتی ہے تو وہ ان کے مطابق آج کل اس کلنڈر کے مطابق آج کل جو ہماری زہر کی نماز ہے وہ بارہ بجے سے شروع ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے آزان ضروری نہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں جو لوگ امریکہ میں یا یوربین کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں تو مسجدوں کی ہر جگہ اور مسجدیں ہو بھی تو آزان کی آواز نہیں آتی تو ٹائم ضروری ہے روزہ سولنے کے لیے روزہ بند ہونے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم کا ہونا ضروری ہے اگر ہمارے فون میں آزان آجاتی ہے تو اس کے بعد نماز پڑھ سکتے آزان آزان ہوگی تب بھی اور اگر آزان نہیں ہوئی ٹائم ہو گیا تب بھی آم پڑھ سکتے جی جی سمینہ جی جی سجدہ واحد ہے سجدہ کا لفظ واحد ہے سجدہ ایک غلط بہت شکریہ سمینہ جی جب بھی یاد آئے وہ غلطی آپ کو جب بھی یاد آئے آپ نے سلام بھی پھیلیا ہے تو جب بھی یاد آئے آپ سجدہ کر سکتے جی بہت شکریہ اچھرا سے یہ بات مجھے ابھی پتہ چال رہی ہے کہ ہم تو ساری عمر چھوٹے ہوتے سے دو سکتے کر جب بھی غلطی لگتی ہے تشہد پہ بیٹھتے آنا تو عطا یاد پڑی اور عطا یاد کے بعد تشہد پڑی اور درمیان میں تشہہد تشہہد جی تشہہد پہ بیٹھتے جی لیکن اس میں یہ ہے کہ دروشریف سے پہلے ہی ایک سلام رائٹ سائٹ پہ کر کے تو سجدے میں چلے جاؤ ایک سلام کیا یہ یہ طریقہ تو نہیں ہے یہ طریقہ تو ربی صلی اللہ کا نہیں ہے میں نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کمپلیٹ کر دی سلام پہلے سجدہ بھی کھلا ہوا ہے کسی نے میسیج بھی کیا ہو ہے کہ دو سجدے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ حدیث میں ہے کہ ایک بار نبی اللہ کی طرف کی اور دو سجدے کی سی البخاری اصل میں ہو سکتا ہے کہ دونوں طریقے مربی ہوں لیکن آپ دیکھیں سجدہ پھر اس کو سجدہ تانے سہوہ تانے کہتے ہیں یہاں پہ سجدہ سہب ہے سجدہ سہب کا مطلب ہے کہ غلطی پر ایک سجدہ اگر دو سجدے پھاری کی ہے جو حدیث میں ترجمہ میں اکثر غلطیاں ہوتی اور کوئی سوال ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا نا تو یہ ون نائنگی سکس نمبر آئے تھی اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو پس اگر تم گھر جاؤ تو جو حدی یعنی قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اس سے قربانی کرنی ہے نا یعنی کہ جو منڈوان ہے وہ قربانی سے پہلے منڈوان ہے یہ میں نے پوچھا میں کتنی دفعہ یہ پڑھانے دوران میں بتا چکی ہوں کہ وہ آپ کو فون کر دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے پھر آپ جا کے اپنے بال منڈواتے ہیں یہ کمپلسری ہے یہی سائط میں بتایا گیا ہے آپ نے قربانی اللہ کی راہ میں کر دی ہے اب اللہ کی غلامی میں مکمل داخل ہو گئی ٹھیک خیلی 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 کوئی اور سوال ہے کہ دعا کر لیں ہم اور بال کٹوانے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہے اس سے پہلے پابندیاں ہوتی ہیں احرام اتار لیں بال اتارنے کے بعد آپ احرام اتار ہر عبادت کسی نہ کسی چیز کی سمبل ہے اور اس سمبل کو جاننا بہت ضروری ہوتا یہ جو ہمارے حاجی جاتے ہیں ان کی ہمیں عبادت کا تو بتا دیتے ہیں لیکن ہر عبادت کا فلسفہ کیا ہے یہ ہم لوگوں کو عام طور پر پتا نہیں ہوتا اس بھی ہونا چاہیے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ محمد کمان صلی تعالی برحیم وعلا علیہ رسی اللہم بارک اللہم محمد تعالی عبار علیہ رسی رسی ربنا ظلمنا انفصنا وانلم تقفد لنا وطرحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا لا تحمد لما لا طاقت لنا به وعفونا واخفد لنا ورحمنا انتا مولانا فانصرنا علا القوم القافرین فانصرنا علا القوم الظالمین فانصرنا علا خاسقین رب رحم حما رب یعنی صغیر ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرات آئین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اجعل فی قلوبنا نورا وفی بسلنا نورا وفی خزننا نورا اللہم اجعل لنا نورا نشہدون لا الہ اللہ ونشہدون محمد عبده ورسوله رب یعنی صغیرہ اے اللہ تیرے شکر گزار ہیں اے رحمان ورحیم تیرے شکر گزار ہیں یا اللہ تو نے ایک اور دن دیا اپنے دین کو سمجھنے کے لئے آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم یعنی ایک علم حاصل کرنے والا اور علم کی را میں تغدو کرنے والا میں آپ لوگوں کو آنر دے رہی ہوں اس حدیث کے ذریعے کہ وہ سو عبادت کرنے والوں پر حاوی ہیں صحیح دین کی معلومات انسل کرنے کے لئے تغدو کرنا آپ لوگ جیسے کہ اپنا ٹائم نکال کر آتے ہیں پڑھتے ہیں ایک تو بڑی خوبصورت بات اللہ کے پیغمبر نے کہی کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس گھر پر اللہ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کو تان کر سایہ کر دیتے ہیں رحمتوں کا سایہ کر دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک علم کا جو طالب علم ہے یا جو علم کا حامل شخت ہے اس سو عبادت کرنے والوں پر اس کا مقام اور حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام یہ علم کی فضیلت ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ علم کی فضیلت ہے علم جو ہے وہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور یہ علم ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر نہ دو سکولوں کے اندر نالج دیا جاتا ہے پورے قرآن کا چند بیسک چیتے ہوتی ہیں اور جو بلکہ بندوں سے زیادہ کنفیوز کر دیتی ہیں اور نہ یونیورسٹی یہ نہ گھروں کے بس دنیا 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 سائنس فیزکس بہت ضروری ہے اس دنیا میں سائنسی علوم کو حاصل کرنا لیکن اس کے ساتھ اپنے رب کی بھی تو یاد کو اپنے دل میں زندہ رکھیں تو اے اللہ اے رحمان رحیم پرورتگار اپنی رحمت ان بندوں پر کر دے یا اللہ میری کو تاہیوں کو معاف کر دے یا اللہ علم پڑھنے پڑھانے میں جو مستیس ہوتی ہیں میرے مولا اس کو بھی معاف کر دے یا اللہ بھی رہ پر رکھنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا یا اللہ ہمارے مام باپ میرے مام باپ آپ سب کے مام باپ کے لئے یا اللہ ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ ایک ایک لمحہ ایک منٹ یا اللہ میرے عمل میں ان کا ہاتھ ہے آپ کے عمل میں آپ کے امام باپ کا ہاتھ ہے یا اللہ بہترین سب جائے جاریہ بنا دے یا اللہ ہمیں اور ہمارے امام باپ کو سابق اونال اولون میں شامل کرنا یا اللہ اپنا عاجز بندہ بنا دے یا اللہ میری اولاد اور آپ سب کی اولاد آپ کے سینوں کو تھندک دینے کا باعث بنا ان کو ہماری آنکھوں کی تھندک دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے اے اللہ ہماری آنکھوں میں ایمان کا نور پیدا فرما ہمارے کانوں میں ایمان کی سماعت پیدا فرما ہمارے قدموں میں ایمان کی استقامت و ثابت کرنی ادا فرما یا اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے بندوں کی لسٹ میں شامل دکھنا یا اللہ بندوں کی لسٹ میں سے ہمیں کبھی نہ نکالنا آمین سمامین جزا کر اللہ خیر انشاءاللہ اللہ نے کہا تو کل ملاقات ہے آمین سمامین شکریہ جزا کر اللہ